دوستو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عزت عطا کرتی ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیتی ہے دوستو اس وقت پاکستان کی وزیراعظم عمران خان پوری دنیا کی آنکھ کا تارہ بن چکے ہیں جب سے انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے تب سے لے کر اب تک دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں اور تبدیلیاں کچھ ہوئی بھی ہیں اور عالمی طاقتیں اس وقت کشمیر کے اندر جو ہے معاملات جو سنگین معاملات خراب ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے انڈیا کو لگاتار آگاہ کر رہی ہے کہ جو دیرینہ خطرہ جس کو انڈیا پال رہا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور دنیا کی بہت زیادہ قوام ایسی ہیں جو کہ اس وقت انڈیا کا ساتھ دینے سے بالکل اجتناب کر رہی ہیں اور بالخصوص پاکستان کی عام عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات بالکل اچھی نویت پر رہیں اچھے ٹرمز پر رہیں اور جنگ نہ ہو جب جنگ ہوتی ہے تو اس سے صرف ایک ہی ملک کی تباہی نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس خطے کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ متاثر ہوں گے لیکن پاکستان نے اگر ان کیس انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی سٹریٹیجی جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور اس وقت پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور پاکستان کی آرمی کے چیف جنرل کمر جاوید باجوا ان دونوں نے چائنا کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان میں سے کچھ خفیہ معاہدے بھی ہیں جن کے مطابق پاکستان اور چین ان دونوں کے ماہ بین کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کچھ ایسی ان دونوں نے آپس میں پرومیسز کیے ہیں کہ اگر کل کو انڈیا کسی قسم کی پیش قدمی کرتا ہے یا پیشرفت کرتا ہے تو انڈیا کو کس طریقے سے دبوچنا ہے لداخ کے علاقے سے کیسے چائنا انٹر ہوگا پاکستان کس طریقے سے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف موجود صورتحال کے حوالے سے اپنا اگلا سٹیپ اٹھائے گا اور کس طریقے سے دنیا کا جو امن ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر سپر سونک میزائل تیار کرنے کا بھی اندیا دے دیا ہے پاکستان نیوی کو اور چین کے اندر جو حالیہ دورہ ہوا ہے پاکستان کی ہائے کمانڈ کا اس کے اوپر بھی آج کس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم لوگ ایک ڈیٹیلڈ جائزہ لیں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ تمام احباب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل انفویٹکس میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے دوستو چین ہی ایک واحد سپر پاور ہے جو ہما وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے عالم سطح پر چین کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کی آبادی اس کا رکبہ اس کی مجموعی قومی آمدنی اس کی برامدات کا حجم اور اب ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیئیٹیو جو دنیا کے تین بریازموں کو تجارتی روابط میں منسلک کرے گا ان دنوں پاکستان کا بھارت کی جارہانہ پالیسیوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے وادیہ کشمیر پر بھارت نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے اور ہر کشمیری کی زندگی عذاب بنا دی گئی ہے خطرہ یہ ہے کہ بھارت کو ذرہ برابر بہانہ ملا تو وہ پاکستان پر چوڑ دوڑے گا اور پھر دمہ دم مسکل اندر ان خطرات کے پیش نظر پاکستان کو چین کی حمایت مل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی وزیراعظم نے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر قرار دیا ہے وہ چین پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ آرمی چیف بھی ہیں ہمارے ملک کا ایک نرالہ وطیرہ ہے کہ حکومت اور فوج کی آپس میں مخاصمت ہو تو بھی تانے اور موافقت ہو تو بھی اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں مگر دانشمندی کا راستہ تو یہی ہے کہ ملک کے تمام ریاستی ادارے یک جان ہو ایک پیج پر نظر آئیں اور نہ صرف حکومت اور فوج بلکہ بروکرسی بھی اور ہر محکمے بھی وہ خاصیت کا محکمہ کیوں نہ ہو آپس میں ان لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایسی کارڈینیشن ہونی چاہیے جس سے دنیا کو یہ پیغام ملے کہ یہ ملک ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے یہ فال نہیں ہوگا تو یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے آپ غور کریں ڈینگی جانے لے رہا ہے ہسپتال مریضوں سے بھرے چلے جا رہے ہیں بہرحال یہ ایک عمر خوشائند ہے کہ پہلی بار حکومت اور فوج کی سوچ اور عمل ایک جیسا ہے اور دونوں ادارے باہم صلاح مشورے سے حکمت عملی مرتب کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل درامت کرتے ہیں اپوزیشن اس سے چڑتی ہے تو چڑتی رہے مگر یہی سیاستدان اس وقت بھی ناخوش ہوتے تھے جب میاں نواز شریف ہر بار فوج سے لڑتے بڑھتے تھے کبھی جنرل آصف نواز کے ساتھ کبھی جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ اور کبھی جنرل پروید مشہرت کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے جنرل راہیل شریف کے ساتھ کیسے نبا کر لیا اور انہیں احسن طریقے سے سعودی عرب جانے کی اجازت دی پی ٹی آئی کی حکومت ابھی بنی نہیں تھی کہ کچھ سیاستدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان کی مدد خلائی مخلوق کر رہی ہے جس پر فوج کے ترجمان کو کہنا پڑا کہ ہم تو خدای مخلوق ہیں برحال جتنے اتنی باتیں اس پر فوج نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ملک کی دگرگوں معاشی اور مالی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے خود آرمی چیف حرکت میں آئے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا چین کا دورہ کیا امارات کا دورہ کیا اور ہر حکومت کے لیے مذاکرات کی سازگار فضا تیار کی یہ کریڈٹ فوج کو جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی آئی سی او میں پڑی میشت کی خبرگیری کی ورنہ عمران خان تو ریکارڈ پر تھے کہ وہ کسی سے پیسہ نہیں مانگیں گے کیونکہ اس سے پرواز میں کتا ہی آ جاتی ہے بات تو ان کی سوف عزت درست تھی جنرل عیوب خان جیسے حکمران یو ایس ایٹ کے سارے پر پڑے بڑے بلاخر یہ رونا روتے سنے گئے کہ اس رزق سے موت اچھی جسے پرواز میں کتا ہی آ جائے مگر اب پاکستان ڈیفولٹ کے دانے پر تھا اور نیک کرزوں یا سوفٹ امداد کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا اس رزق سے موت تو اچھی ہے ہی اس مقصد کے لیے وزیر آدم عمران خان اور آرمی چیف نے مل کر کام کیا اور ملک کو وقتی طور پر بڑا سہارہ مل گیا نہ ملتا تو بڑے مسائل ہو جاتے دوستو دوستو پاکستان آرمی کے گمنام ہیروز کے لیے آپ لوگوں نے اظہار جگجہتی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ بات اور آئی ایس آئی زندہ بات کا نعرہ ضرور لگانا ہے آج کشمیر کا سنگین مسئلہ درپیش ہے بھارت کی ڈیٹائی دیکھنے والی ہے اور دنیا بھی اس کے ساتھ ہے حق اور انصاف کے ساتھ نہیں مگر چین نے کشمیر کا ساتھ دیا اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے مستقل جو معاشی مسائل ہیں ان کا مداوہ کرنے کے لیے سی پیک کا ایک عظیم و شان منصوبہ تشکیل دیا ہے جس میں گوادر کے گہرے پانیوں کی بندرگاہیں جن کو ترقی دی جاری ہے وہ شامل ہیں پاکستان میں انفرسٹرکچر کا جال بچھایا گیا ہے ہر صوبے کو بلا تمیز ترقیاتی منصوبے دیے جائیں گے سی پیک کے ساتھ سنتی زون بنیں گے اور پاکستان کو رہداری کی ایک مد میں عربوں کی آمدنی ہوگی چین کی یہ سرمایہ کاری نرم شرائط پر ہے حالیہ دورے میں سی پیک کی رفتار تیز کرنے کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی تاکہ چین کا اصل منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ بھی تیزی سے آگے بڑھ سکے پاکستان کو اس عمر کا بھی جائزہ لینا ہے کہ چین کے ساتھ برامداد میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کا ایک وین یہ ہے کہ چین نے غربت کے خاتمے میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کرپشن کو جڑ سے اکھارنے میں بھی اس کی مہارت کی ہر کوئی داد دیتا ہے عمران خان ان دونوں موڈلز کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان میں کرپشن اور غربت کے خاتمے کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں اور چین سے اس زمن میں عملی رہنمائی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں رہی بات بھارت کی تو درد سر تو اس کے لیے بھی چینی نسخہ شفاہ دے سکتا ہے چین اگر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تو بھارت کی کیا مجال کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے اس مقصد کے لیے دفاعی حکمت عملی کی تشکیل دی جائے گی جس میں آرمی چیف اس دورے میں ساتھ گئے ہیں اور وہ چین کی پپلز لیبریشن آرمی کے سربراہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے چین کی دوستی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا روایت کی طور پر پاکچین دوستی حمالیہ سے بلند سمندروں سے گہری اور شید سے میٹھی ہے اسے بھی زوال نہیں آئی ہے پپلز تو پپل تعلقات کا شانامہ ہے جسے ہنر مندی جو چینی ہے اس نے نئی شارہ دوستی کی تعمیر کے دوران اپنے خون سے لکھا ہے انیس سو پینسٹ میں چین نے پاکستان کی حمایت اس طرح کی کہ بھارت کی سرحد پر چینی بھیڑوں کے ایک غول پر حملے کا الزام لگا ہے جسے بھارت کے ہوش ٹھکانے آگئے چینی ٹھنڈی ٹھار طبیعت کا مالک ہے وہ ظاہر گیدر بکیوں کا قائل نہیں لیکن اپنے دوستوں کی مدد ٹھوس انداز میں کرتا ہے چین نے پاکستان کو کبھی بھی کسی بھی میدان میں وایوس نہیں کیا آج پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی لانت کا خاتمہ عمل میں آ چکا ہے تو اس کا سہرہ چین کی فراغ دلانا سرمایہ کاری پر ہے سلامتی کانسل میں پچاس برس بعد اگر کشمیر کا مسئلہ زیر غور آیا تو چین کی بدولت اور اس کی عملی حمایت کی وجہ سے اور یقین رکھنا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلہ کا حل بھی چین کے توسط سے ہی نکلے گا اور یہ حل انشاءاللہ پائیدار ہوگا منصفانہ ہوگا اور کشمیری جو ہیں ان کے لیے یہ خوشیوں کا باعث بنے گا دوستو ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت بھارت نے جو ہے وہ پہلی جو ان کی انسٹالمنٹ آپ سمجھیں کہ انہوں نے رافیل تیارہ پہلا حاصل کر لیا اور اس پہلے رافیل تیارے کو حاصل کرنے کے بعد سے لگر اب تک پوری دنیا میں پورا شغل لگ رہا ہے ان لوگوں کا انڈیا کے وزیر دفاع جناب جو راجنات سنگھ صاحب ہیں انہوں نے اس تیارے پر شستر پوجا کی یعنی اسلح پوجا کی وزیر دفاع نے تیارے پر سندور سے عوم لکھا تیارے پر پھول چڑھائے ناریل اور لڈو چڑھائے اس کے علاوہ تیارے کے پیوں کے نیچے دول نیمو بھی رکھے گئے اس سب کے بعد راجنات سنگھ نے اس تیارے میں سفر بھی کیا دوستو وزیر دفاع راجنات سنگھ نے فرانس میں کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ رافیل کی ڈلیوری وقت پر ہو رہی ہے اور امید ہے کہ یہ ہماری فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کرے گا آج انڈیا اور فرانس کے سیاسی اشتراک کے ایک نئے دور میں رافیل جنگجو تیارے میں پرواز کروں گا جو کہ ایک احزاز کی بات ہے دوستو رافیل ایک فرانسی اسی لفظ ہے جس کا مطلب آندھی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا جو ہے اس کو یہ آندھی مل رہی ہے جس کے حال سے وہ دنیا میں اپنی دھاگ بٹھا سکے گا دوستو اس وقت یہ جنگجو تیارے فرانس کے کمپنی داسا نے بنائے ہیں اور اس کی خریداری پر کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں فرانس کے ساتھ انڈیا کا رافیل تیاروں کی خریداری کا معاہدہ متنازے رہا ہے اور انڈیا کی جانب سے حضب اختلاف مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فرانسی اسی تیاروں کی خریداری میں مبینہ طور پر اربوں ڈالر کی بدنوانی پر وزیراعظم نرندر موڈی استفاد ہیں دوہزار دس میں انڈیا کے سابق حکومت نے فرانس سے یہ تیارے خریدنے کا عمل شروع کیا تھا اور دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ تک دونوں کے درمیان باتچیت چل رہی تھی کہ دوہزار پندرہ میں موڈی حکومت اقتدار میں آگئی دوہزار سولہ میں انڈیا نے فرانس کے ساتھ چھتیس رافیل تیاروں کے لیے تقریباً انسٹھ ہزار کروڑ کے معاہدے پر دستخط کیے تھے دفاعی امور کے ماہر معروف رضا کہتے ہیں کہ رافیل انڈیا کے لیے بہترین سودا ہے انڈین فوج میں کوئی بھی نیا اسلحہ بہت چھانبین کے ساتھ لیا جاتا ہے اور تحقیقات کے بعد ہی فوج اسے خریدنے کا مشورہ دیتی ہے رافیل کے مقابلے کا جنگی تیارہ پورے برے سغیر میں چاہے وہ چینو یا پاکستان کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں بہت غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا البتہ ایک چیز ہے کہ اگر یہ رافیل تیارہ اڑانا ہی نہ ان کو آیا تو پھر اس کا کیا بنے گا